اور ہمارے سے تشریف فرمایا مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور جب سے نشریات کا آغاز ہوا آغاز سے حضرت ساتھ ہیں اور اب تک تائم سال اور دعا ہے اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور اسی انداز سے ہم لوگ آپ علماء سے جو ہے وہ اصلاح لیتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں حضرت اس برد بھی سفر ہے اور یقیناً سہار میں بہت کچھ ایکسپیکٹیشنز دنیا بھر میں لوگوں کی آپ سے ہیں آپ نے آغاز سے اب تک بہت سارے محسوسات ہیں یقیناً ہر برس آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اس سال حالات و واقعات اور جو بھی معاشرتی کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں بے بسیاں ہیں وہ سب پیش نظر رکھتے ہوئے استقبال رمضان کیسے ہونا چاہیے سوسائٹی کو کیا پیغام دیجئے گا اور اپنی جانب سے مبارک بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھائی بہن اس وقت اس پروگرام کی وساطت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں مہمان کا آغاز ہو چکا ہے دنوں کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ان کو بہت بہت مبارک بات اور جو اس کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور آفیت کے ساتھ اس مہینے کی براکات سمیٹنے کے توفیق تاہر ہی دیکھیں جب کوئی گھر میں مہمان آنے لگے تو جیسے اس مہمان کی اہمیت ہوتی ہے ویسے ہی احتمام کیا جاتا ہے اگر کوئی ایسی محلے کا عام آدمی آ رہا ہو تو بعض اوقات تو پانی تک نہیں پوچھتے ہیں بہت بیٹھا اور بھگاؤ اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ ایمپورٹنٹ آ جاتا ہے تو اس کو پانی پیش کر دیتے ہیں ورنہ پھر چائے پھر ساتھ بسکیٹ پھر کھانا اور دیگر چیز ہیں جیسے جیسے ویلیو بڑتی ہے اب یہ رمضان جو ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جو نیکیاں بھی ساتھ لاتا ہے گناہوں کا کفارہ نجات اللہ کی رضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اچھی موت عذابات قبر کی دوری میدان مہاشر میں عزت پل سرات پر آسانی جب اتنی نعمتیں ساتھ لارا ہے مہمان بہت بڑا ہے جتنا بڑا مہمان اتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت اور اس کے استقبال کے لیے اور پھر اس کے ساتھ رہتے ہوئے احتمام اب ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ایک محول کا لوگ اثر قبول کرتے ہوئے ابتدائی دینوں میں تو بہت جوش و خروش کے ساتھ پیش آتے ہیں سہری میں بھی برطن کھڑ کھڑا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو بچے پہلے ہی جاک کر دستر خان پہ بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں بہت زیادہ رونق شروع ہو جاتی ہے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ گیٹ تک پبلک ہوتی ہے فجر کے اندر بھی اور پھر تراوی وغیرہ کے اندر لیکن جیسے جیسے یہ دن آگے بڑھتے ہیں پھر یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ایک نفسیاتی طور پر محول کا اثر قبول کیا گیا تھا اندر سے ایک تحریک نہیں تھی اس جب محول کا اثر کام ہوتا ہے تو چونکہ اندر سے تو کوئی تحریک نہیں تھی نظریاتی تحریک ایک الگ چیز ہوتی ہے اندر سے روحانی تحریک ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ جب حاصل نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نوجوان نے ابتدائی ایک ہفتے انٹرنیٹ کو چھوڑا ہوا تھا ٹائم زیادہ نہیں کر رہا تھا وہ انہی فہش چیزوں میں لگ جاتا ہے ہماری فجر کی نمہ جماعت تک سمٹ کر چند صفوں تک محدود ہو جاتی ہے تراوی میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں پھر یہ جو پانچ روزہ تراوی دس روزہ پندر روزہ تراوی اس نے ایک منفیت سے مرتب کیا نفسیاتی اعتبار سے کہ لوگ سمجھے کہ بس پورا قرآن تراوی میں سن لو اس کے بعد تیس دن تک تراویہ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے چنانچہ مسجد ہے ہماری تقریباً ویران اور پھر یہ COVID-19 کے وجہ سے اور زیادہ کچھ لوگ اثر قبول کر رہے ہیں اسی طریقے سے خواتین کا معاملہ ہے کہ شروع میں تھوڑی محتاط ہوتی ہے لیکن پھر غیبتیں چغلیاں اور پھر وہ عام روٹین پر آ جاتے ہیں تو خلاصر کلام یہ ہے کہ وقتی طور پر محول کا اثر قبول کرتے ہوئے استقبال پر پوری توجہ کرنا اور استقامت کو فراموش کر دینا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ ہمیں پورے تیس دن کے لئے ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے استقبال میں یقینی سی بات نفسیات اثر ہے جوش زیادہ ہو لیکن وہ جوش ختم نہ ہو اس میں تھوڑی بہت اتنی کمی آ جائے کہ اس کمی کے باوجود تو شرعی مطالبہ ہے وہ مطالبہ اپنے جگہ قائم رکھتے ہوئے اس کے تقاضے کے مطابق عمل جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ پورے مہینے برکات حاصل ہوں بہت چند آز میں حضرت قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے